پاک وارٹر اینڈ انرجی ایکسپو دو ہزار تئیس دوسرا دن پاکستان وارٹر اینڈ انرجی ایکسپو دو ہزار تئیس کا دوسرا دن پانی اور توانائی کے شبوں میں بات چیت اور مشغولیت کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے حاضرین تقریب کے دوسرے دن کیا توقع کر سکتے ہیں اس کی ایک مختصر گفتگوئیے ہیں فوکست ورکشاپس اور سیمینارز دن دو میں اکثر خصوصی ورکشاپس اور سیمینار ہوتے ہیں جس سے شرکہ کو مخصوص موضوعات میں گہرائی میں جانے کی اجازت ملتی ہے ان سیشنز میں پانی صاف کرنے کی جدید ٹیکنالوجیز سے لے کر قابل تجدید توانائی کے ذرائع کے لیے گرڈ انزمام تک بہت سے موضوعات کا احطہ کیا جا سکتا ہے ماہرین اور پیشاور افراد ان سیشنز کی قیادت کریں گے گہرائی سے بصیرت اور عملی معلومات فراہم کریں گے بین الاقوامی شرکت یہ ایکسپو دنیا بھر کے ماہرین تنظیموں اور پالیسی سازوں سمیت بین الاقوامی شرکہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے دن دو میں بین الاقوامی پینل اور مباحثیں شامل ہو سکتے ہیں جو پانی اور توانائی کے چیلنجوں اور حل کے بارے میں عالمی تناظر فراہم کرتے ہیں بین الاقوامی تعاون اور بہترین طریقوں کا اشتراک اور تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے سنتی نمائشیں دن دو عام طور پر پانی اور توانائی کے شبوں میں جدید ترین مصنوعات، ٹیکنالوجیز اور اختراعات کی نمائش کرنے والی نمائشوں کی میزبانی کرتا رہتا ہے حاضرین جدید حل تلاش کر سکتے ہیں اور سنت کے نمائندوں کے ساتھ مشغول ہو سکتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ان ٹیکنالوجیز کو پاکستان کے تناظر میں کیسے لاغو کیا جا سکتا ہے حکومتی اعلانات حکومتیں اکثر اس طرح کے واقعات کو اہم اعلانات کرنے اور پانی اور توانائی سے متعلق نئی پولیسیوں اور اقدامات کی نقاب کشائی کے لیے استعمال کرتی ہیں دن دو اہم حکومتی شخصیات کو ان شبوں میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنے منصوبوں کا اشتراک کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں بزنس نیٹ ورکنگ دن دو نیٹ ورکنگ اور تعاون کے لیے کافی مواقع فراہم کرتا ہے کاروبار، مقامی اور بین الاقوامی دونوں، ممکنہ شراکتداروں، سرمایہ کاروں اور گاہکوں کے ساتھ نیٹ ورک بنا سکتے ہیں یہ تعاملت ایسے تعاون کا باعث بن سکتے ہیں جو پانی اور توانائی کے انتظام میں پیشرفت کو آگے بڑھاتے ہیں کمیونٹی کی مشغولیت سنت کے پیشاور افراد کے علاوہ ایکسپو مقامی کمیونٹی کے ساتھ مشغول ہو سکتا ہے دن دو میں عام لوگوں میں پانی اور توانائی کے تحفظ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے آؤٹ ریچ سرگرمیاں شامل ہو سکتی ہیں اس میں انٹرارکٹیو ڈسپیلے، تعلیمی سرگرمیاں اور پائیدار طریقوں کو فروغ دینے کی مہمات شامل ہو سکتی ہیں اخترات اور آغاز دن دو سٹارٹ اپس اور اخترارکاروں کے لیے اپنے حل کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مثالی پلیٹ فارم ہے یہ ایونٹ ایک سٹارٹ اپ پچھ مقابلے کی میزبانی کر سکتا ہے جس سے اُبھرتی ہوئی کمپنیوں کو اپنے اخترائی آئیڈیاز ممکنہ سرمایہ کاروں اور شراکتداروں کے سامنے پیش کرنے کی اجازت ملتی ہے پینل ڈسکشنز اور کینٹس ہائی پروفائل سپیکرز اور پینل ڈسکشنز اس طرح کے واقعات کی پہچان ہیں دن دو پانی اور توانائی کے انتظام میں سب سے اہم مسائل پر فکر انگیز گفتگو اور قلیدی خطابات پیش کر سکتا ہے یہ بحثیں ایکسر پالیسی، ٹیکنالوجی اور پائیدار طریقوں کو دریافت کرتی ہیں نوجوانوں کی مصروفیت اس تقریب میں طلبہ اور نوجوان پیشاور افراد کو پانی اور توانائی کے انتظام کے مستقبل کی تشکیل میں ان کے کردار کے بارے میں بات چیت میں شامل کیا جا سکتا ہے نوجوانوں پر مبنی پروگرام، مقابلے اور انٹر آکٹیو سیشنز اگلی نسل کو ان شبوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے علم اور ترغیب کے ساتھ با اختیار بنانے کے لیے ہو سکتے ہیں پاکستان وارٹر اینڈ انرجی ایکسپو دو ہزار تئیس ملک کے لیے ایک اہم ایونٹ ہے جس میں دو اہم شبوں پانی اور توانائی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے یہ شعبے پاکستان کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہیں اور متعدد چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں جس سے ایکسپو بات چیت اور حل کے لیے ایک اہم پلٹ فارم پاکستان کے پانی کے بہران سے نمٹنے پاکستان پانی کے شدید بہران سے دو چار ہے یہ ایکسپو پانی کی بڑھتی ہوئی کمی کو اجاگر کرنے، اس کی وجوہات پر بحث کرنے اور پائیدار حل تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اس میں پانی کا تحفظ، آب پاشی کی مؤثر تقنیق اور نئے آبی وسائل کی ترقی جیسے موضوعات شامل ہیں توانائی کے چیلنجز اور مواقع پاکستان کا توانائی کا شعبہ طویل عرصے سے بزلی کی قلت اور فوسل فیول پر بہت زیادہ انحسار کی وجہ سے تشویش کا شکار ہے ایکسپو متبادل اور قابل تجدیب توانائی کے ذرائع جیسے شمسی اور ہوا کی توانائی کو تلاش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کر سکتی ہے یہ توانائی کی بچت کے اددامات اور اس شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی بات کر سکتا ہے ماحولیاتی پائیداری پانی اور توانائی کے مسائل دونوں اندرونی طور پر ماحولیاتی پائیداری سے جڑے ہوئے ہیں ایکسپو اس بات کو فروغ دے سکتا ہے کہ کس طرح اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی حل ماحولیاتی طور پر ذمہ دار ہے بشمول کاربن فوڈ پرنٹ کو کم کرنا اور قدرتی وسائی کا تحفظ عوامی بیداری اور تعلیم عوامی بیداری اور تعلیم ان چیلنجوں سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ایکسپو ورکشاپس، سیمناس اور نمائشوں کی میزبانی کر سکتا ہے جس کا مقصد عوام کو پانی اور توانائی کے تحفظ، پائیدار طریقوں کی اہمیت اور اس کے حل میں افراد کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں عمل درامت میں چیلنجز حل پر بحث کرنے کے ساتھ ساتھ ان حلوہے کو نافذ کرنے میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنہ بھی اتنا ہی اہم ہے ایکسپو رکاوٹوں کی نشان دہی کرنے اور ان پر قابو پانی کے لیے عملی طریقے تلاش کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے ماحولیاتی پائیداری پانی اور توانائی کے مسائل دونوں اندرونی طور پر ماحولیاتی پائیداری سے جڑے ہوئے ہیں ایکسپو اس بات کو فروغ دے سکتا ہے کہ کس طرح اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی حل ماحولیاتی طور پر ذمہ دار ہے بشمول کاربن فوڈ پرنٹ کو کم کرنا اور قدرتی وسائل کا تحفظ عوامی بیداری اور تعلیم عوامی بیداری اور تعلیم ان چیلنجوں سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ایکسپو ورکشاپس سیمیناس اور نمائشوں کی میزبانی کر سکتا ہے جس کا مقصد عوام کو پانی اور توانائی کے تحفظ پائیدار طریقوں کی اہمیت اور اس کے حل میں افراد کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں عمل درامت میں چیلنجز حل پر بحث کرنے کے ساتھ ساتھ ان حلوہے کو نافذ کرنے میں دربیش چیلنجوں سے نمٹنا بھی اتنا ہی اہم ہے ایکسپو رکاوٹوں کی نشان دہی کرنے اور ان پر قابو پانے کے لیے عملی طریقے تلاش کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے آخر میں پاکستان وارٹر اینڈ انرجی ایکسپو دو ہزار تئیس کا دوسرا دن پہلے دن کی رفتار پر استوار ہے اور توجہ مرکوز ٹکنیکی ورگشاپس سے لے کر آلہ سکھی پالیسی مباحثوں تک مختلف سرگرمیوں کی پیش کش کرتا ہے اس کا مقصد پاکستان کے پانی اور توانائی کے چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے تعاون، تعلیم اور اخترا کو فروغ دینا ہے پاکستان وارٹر اینڈ انرجی ایکسپو دو ہزار تئیس سٹیک ہولڈرز حکومتی اہدداروں سے لے کر سنت کے ماہرین اور متعلقہ شہریوں کے لیے اککتے ہونے اور پاکستان کے دو اہم ترین مسائل سے نمٹنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے ایونٹ کی کامیابی کا انحصار بات چیف کو قابل عمل حکمت انگیوں میں تبدیل کرنے کے عظم پر ہوگا جو ان شبوں میں مصبت تبدیلی لائے گی آخر میں پاکستان وارٹر اینڈ انرجی ایکسپو دو ہزار تئیس کا دوسرا دن پہلے دن کی رفتار پر استوار ہے اور توجہ مرکوز تکنی کی ورگشاپ سے لے کر آلا سکھی پالیسی مباحثوں تک مختلف سرگرمیوں کی پیشکش کرتا ہے اس کا مقصد پاکستان کے پانی اور توانائی کے چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے تعاون، تعلیم اور اخترا کو فروغ دینا ہے موسیقی